فرنس ان بریڈ سلائس کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ کیسے ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی تو بالکل صحیح ہے میجرمنٹس بھی ہمڈڈ پرسنٹ ہے تو بریڈ سلائس ایسے کیوں ہو گئے تو فرنس اس ویڈیو کو آج آپ لاس تک دیکھ لوگے تو جان جاؤ گے کہ کون کون سے مسٹیک ہمیں بیکنگ کرتے وقت نہیں کرنی چاہیے سینٹر کے جتنے بھی سلائس ہے وہ خراب ہو گیا ہے پر آپ دیکھنا یہ سلائس کو آپ دیکھو مسٹ بنی ہے ایسا کیوں تو فرنس دیکھ لیتے ہیں سوچی بریڈ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے سب سے پہلے چاہیے ہمیں سوچی یہاں پر میں نے 500 گرام بلکل بارک والی سوچی لی ہے اگر آپ کے پاس بارک سوچی نہیں ہے تو آپ اسے گرائنڈر پر پلس موٹ پر اسے گرائنڈ کر سکتے ہو اور چاہیے ہمیں یہاں پر پاؤڈر ملک میں نے یہاں پر پاؤڈر ملک 35 گرام لیا ہے اور مشری پاؤڈر 30 گرام سوٹ 10 گرام ہے اور ایس جو ہماری مین ہیرو ہے بریڈ کو بنانے کے لیے اسے 6 گرام لینا ہے اور ہیرو کو سکسس کرنے کے لیے ہمیں چاہیے لوپ وام واتر اور ہمیں آئل چاہیے 45 گرام اور واتر چاہیے 300 ایمل تو سب سے پہلے ملک کو ایڈ کر دیتے ہیں پھر مشری پاؤڈر اگر آپ کے پاس مشری پاؤڈر نہیں ہے تو آپ شگر کو بھی پاؤڈر کر کے ڈال سکتے ہو سالٹ ایک مکس دیں گے اور اب لوپ وام واتر یہاں پر پانی کا میزیرمنٹ بلکل چاہی ہے یہ سوجی ہے تو سوجی کیا کرتی ہے پانی کو سوک کر لیتی ہے آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ پانی کم ہے پر آپ اور پانی ایڈ مجھ کرنا پانچ منٹ رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ اچھی طرح سے پھول گئی ہے میں نے اسے سٹین مکسر کے جار میں ڈال دیا ہے اور سٹین مکسر پہ 5 منٹ کے لیے سے اچھی طرح سے نیٹ کر لیں گے نیٹ کرتے وقت ہمیں یہاں پر آئل 3 سٹیپ میں ڈالنا ہے ایک ہی ساتھ سب پور نہیں کر دینا ہے دیرے دیرے اسے پور کرتے جانا ہے میرے دوسرے ویڈیو میں ساری پروسس اچھی طرح سے سمجھائے ہیں میں نے آپ اسے دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں نے آلیب آئل لیا ہے اس کمپنی کا یہ بہت ہی اچھی آلیب آئل ہے اگر آپ کے پاس آلیب آئل نہیں ہے تو آپ یہاں پر سن فلور آئل کا بھی یوز کر سکتے ہو فرنس اس ڈو کو بول میں ٹرانسوائے کر دینا ہے اور ریپ کر کے دو گھنٹے کے لیے گرم جگہ پر رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ اچھی طرح سے پروف ہو گئی ہے اب اس ڈو کو ورک سرفیس کے اوپر پور کر دینا ہے ورک سرفیس کے اوپر تھوڑی سی آئل لگانی ہے اور ٹین کا جو سائز ہے اسی لیند کا ہمیں ڈو کو ہاتھ سے پریس کرتے ہوئے فلیٹ کر لینا ہے تو چلیے ورک سرفیس کو اچھی طرح سے گریز کر لیتے ہیں اب ایک پنچ دینا ہے اور اس کے اندر جتنی بھی ہوا ہے اسے نکالنا ہے ڈو کو فلیٹ کرتے وقت ہاتھ میں بھی تھوڑی سی آئل لگانی ہے اور بلکل برابر کر کے اسے فلیٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے اور اب ہمیں سے رول کرنا ہے اور سائٹ سے بھی یہ فیل جائے گی تو آپ کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے سائز کو پینچ کر لیں گے اچھی طرح سے آپ کو اسے پینچ کر لینا ہے فرنس بلکل ہلکے ہاتھوں سے اسے اٹھانا ہے اور دھیرے سے اسے بریکٹنگ میں رکھ دینا ہے یہ کام آپ کو بہت ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے اب اس کے اوپر کو ہم فلیٹ کر دیں گے کچھ اس طرح سے اب سیکٹ پروفنگ کے لیے اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے کسی گرم جگہ پہ ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے بات آپ چیک کر سکتے ہو یہ اچھی طرح سے رائز ہو گئی ہے اور اب ہمیں اس میں ملک واش دینی ہے اگر آپ کو من ہے کہ آپ جیدہ اس میں ڈاک براؤن لانا جاتے ہو تو یہاں پر آپ ایک واش بھی دے سکتے ہو ملک برش کرنے سے بھی براؤن ہوتی ہے اچھی کلر آتی ہے آپ کو صرف براؤن تھوڑا اور زیادہ کرنا ہوتا ہے فرنس تو میں نے یہاں پر 170 ڈگری پر 13 ملک کے لیے اسے بیک کر لیا ہے OTG ہر ایک کا الگ الگ ہوتی ہے تو اسی کے انصار آپ کو بیک کرنا ہے بٹر برش کرنے کے بعد آپ کو اسے wet ٹاول سے ڈھک کے رکھ دینا ہے اور بلکل تھنڈ ہونی کے بعد ہی اسے ڈیمول کرنا ہے اب بلکل اسے ٹچنی کرنا ہے تھنڈ ہونے دینا ہے تھنڈ ہو گئی ہے بلکل ابھی تھوڑی سی اس میں گرمہت ہے اب میں اسے نکالوں گی فرنس آج میں نے یہ پر ایک گربر کر دی ہے تھوڑی سے اس میں گرمہت تھی میں نے اسے نکالا تو صحیح ہے اچھی طرح سے بیگ بھی ہوئی ہے دیکھ رہے ہو آپ کتنی اچھی طرح سے بنی ہے اور آج میرے سے ایک گلتی ہوئی ہے گلتی نہیں ہے بات ایسا ہے کہ فرش پہ کچھ آئل شاید گیر گئی تھی اور میں سلیپ ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے بس ہاتھ پتہ نہیں میں نے کہا رکھا اور جو میری ہاتھ ہے وہ bread کے اوپر چلی گئی ہاتھ کو تو میں نے جھٹ سے اٹھا لیا پر کچھ مطلب کچھ سگن کے لیے جو دباب پڑی نا bread کے اوپر اسی وجہ سے وہاں پر کچھ کمپریس ہوئی ہوگی کچھ مطلب کچھ تو ہوئی ہے ہے نا نہیں تو ایسے کیوں ہوتی ہے سائد میں جہاں پر میری ہاتھ نہیں پڑی وہاں کا bread وہ تو بہت اچھی بنی ہے آپ دیکھ رہے سائد سے میرے چار bread ایسے نکلے ہے جو بالکل اچھے بنے ہے تو friends آشا کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھ ملی ہے friends گلتیاں تو ہوتی ہے اور گلتیوں سے ہی ہم سیکھتے ہے کوئی بات نہیں اس سے ہمیں سمجھ آگئی ہے کی bread اچھی طرح سے ٹھنڈی ہونے کے باد ہی اسے ڈی مولڈ کرنا چاہیے اور ایک باد نکل گئی ہے bread تو اسے بہت دھیان سے اس کا handling کرنا چاہیے so friends آشا کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی so do like share and subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get notified every time I post a new video stay fit stay healthy thank you